بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈرنٹس انڈ اوڈر ویورز السلام علیکم دیئر سوڈرنٹس پریویس لیسنس میں ہم نے تھری ہومنس ایکٹویٹیز کو ڈسکس کیا تھا جس سے ائر پولوشنس ہوتی ہے جنہیں ہم نے پہلا دیکھا تھا کہ کمبشن آفوشل فیولز ڈیفوریسٹیشن فوریسٹ فائرز یعنی یہ مینز ایکٹویٹیز ہیں ہومنس کی جیسن کی وجہ سے ائر پولوشنس ہو رہا ہے تو آج کے لیسنس میں ہمارے پاس جو ہمارا کوسٹن ہے کوسٹن یہ ہے امپورٹنس آف وارٹر جنہیں پانی کی اہمیت بتانی ہے جہندار چیزوں کے لئے جہندار چیزوں کے لئے پانی کی کیا اہمیت ہے یا ہم یہ کہیں گے کہ کہ یہ جو آرگنیزم ہیں ان کو پانی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو سوڈیر سوڈنرز پریویرس کلاسز میں بھی ہم بار بار ویلیو آف وارٹر امپورٹنس آف وارٹر قدس ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وارٹر جو ہے یعنی پانی جو ہے یہ اللہ کی ایک نحمت ہے اور جتنی بھی ہمارے اس بارڈیز کے لیوینگ آرگنزم کے اندر جو ایکٹویٹیز ہوتی ہیں وہ پانی کی بدولت ہوتی ہیں تو پانی جو ہے یہ بیک بون ہے یہ لائف لائن ہے لیوینگ آرگنزم کا اور پانی کے بغیر انٹرنل ایس ویل ایس ایکسٹرنل جو بھی ایکٹویٹیز ہے وہ ایمپاسیبل ہے اور پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار چیز جو ہے یہ سروائیو نہیں کر سکتی یعنی یہ دیر پا تک زندہ نہیں رہ سکتی تو آج ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ ایمپارٹنس آف وارٹر آل سلولر پراسز ٹیک پلیس ان وارٹر میڈیوم پہلی بات ہے کہ جتنی بھی سلولر پراسز ہیں ویدن آور باڈی یا ویدن دا لیوینگ آرگنزم جو بھی ایکٹویٹیز ہے یا سلولر پراسز ہے وہ وارٹر میڈیومز میں ہوتی ہیں جنی لیکوڈ فارم میں ہوتی ہیں اور تمام رییکشنز جو ہوتی ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر ہوں جا ہماری سیل کے اندر ہوں تو وہ کس فارم میں ہوتی ہیں جنی جنی پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں نیچسٹ ہمارے پاس سبسٹنٹسز ایک جگہ سے دوسری جگہ کس کے ذریعے ہوتی ہیں جب تک وہ پانی میں ڈیزالو نہیں ہوں گی تب تک وہ چیز جو ہے ہماری باڈی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچ سکتی ہے چاہے وہ لیوینگ ہو چاہے وہ نان لیوینگ ہو تو ریر سوڈرز آرگنیزمز نیڈ ٹو مینٹین ڈا لیول ساو وارٹر بدن دیر باڈی ان آرڈر ٹو سروائو آرگنیزم جو ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے تاکہ وارٹر لیولز ان کے باڈی کے اندس برابر رہے سٹیبل رہے تاکہ وہ کہہ رہے کر سکیں زندہ رہ سکیں وارٹر ایز یونیورسل سالونٹ انڈ ہیلپ آرگنیزمز ان مینی ویز وارٹر جو ہے یہ یونیورسل سالونٹ ہے اور یہ آرگنیزمز کا کی طرح سے کیا کرتی ہے مدد کرتا ہے وارٹر is required by organisms by many others by many of their activities such as agriculture productions of hydro powers drinkings cooking cleanings washing extras چونہی وارٹر جو ہے یہ ریکوائید ہوتا ہے کس کی لیے ارگنیزم کے لیے فار میری آف دیر ایککوٹیز کئی کام کے لیے یعنی پانی سے کئی کام ہم انجام دیتے ہیں یہاں عند جیسا کہ ایگریکلچرز کے لیے پانی کا ہونا ضروری پرودکشنز آف ہائیڈرو الیکٹرک سیٹی جو ہے اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ڈرینکینگس پرپلز کے لیے پانی کا ہونا ضروری کوکنگ کے لیے پانی کا ہونا ضروری یعنی ہم س Aloições میں کئی ایکٹوٹیز کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں جن میں ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں اور پانی ہمارے لیے ضروری ہے تیرسٹیل لائف فارمس ریکوائے فریش واتر بیکواز دیر باڈیز کین ناٹولیریٹ ہائی اماؤٹ آف دیزولر سالٹ ان سلم واتر یہ تیرسٹیل لائف جو ہے اس کو تازہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے جنہی تیرسٹیل لائف جنہی وہ جندار چیزیں جو ہشکی پر رہتی ہیں جنہی ہشکی پر رہنے والے جندار چیزوں کے لیے بھی پانی کا ہونا ضروری ہے دی ایویلیبیلٹی آف واتر ایویلیبیلٹی آف ریسورس جو دیٹرمائنڈ دیائیورسٹی آف لائف آن لینڈ لائف آن لینڈ جو ایویلیبیلٹی ہے کس کی پانی کی یہ میجر سورس ہے اور جس سے ڈیٹرمائن ہوتا ہے دیائیورسٹی آف لائف آن لینڈ تو دیئرسٹیل لائف آن لینڈ دس واتر ایسنشل فار مینٹیننس انڈ ویری اگزیسٹنس آف لائف اس لئے پانی جو ہے یہ ضروری ہے لائف کو مینٹین رکھنے کے لیے اور لائف کو ایگزیسٹ رکھنے کے لیے پانی بہت ہی ضروری ہے تو دیرسٹیل لائف آن لینڈ جہاں ایک اور کوئشن اس کے ساتھ ہے جہاں ہم رہتے ہیں چاہے شہر میں رہتے ہیں کسپے میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں تو ہم نے سورس آف واتر بتانا ہے فریش واتر کا کہ ہمارے علاقے میں فریش واتر کا کیا سورس ہے تو دیرسٹیل لائف آن لینڈ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ سورس آف واتر کیا ہیں تو پھر ہم اوشنز کہیں گے رائیورز کہیں گے پاؤنڈ سٹریمز لیکس سپرنگز سنو کیپس وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میجر سورس آف فریش واتر کیا ہے جہاں آپ رہتے ہیں تو فریش واتر is found in ice caps and on snow covered mountains the underground waters and the water in drivers lakes and pounds is also fresh the water is available for humans use یعنی فریش واتر جو ہے یہ ice cap کی شکل میں اور snow covered mountain کی شکل میں undergrounds water کی شکل میں اور پانی جو دریاؤں میں ہے اس کی شکل میں legs کی شکل میں pounds کی شکل میں یہ fresh water ہے لیکن سیڈیر شوڈرینڈز جو water seas اور oceans میں ہے وہ fresh water نہیں ہے کیونکہ وہ drinking کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ salty ہوتا ہے slams ہوتا ہے تو یہ پانی یعنی برفون کا پانی یک کا پانی زمین کے اندر جو کا پانی جو ہے جس کو ہم underground water کہتے ہیں یا lakes یا pounds یہی fresh water ہے اور یہی main کیا ہیں source ہے لیکن ہمارے علاقے میں جو fresh water ہے جو جس جگہ پر ہم رہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سپرنگ کا پانی ہے سپرنگ کا پانی یعنی چشمہ کا پانی direct قصے pipe کے ذریعے reserveر میں پہنچایا جاتا ہے اور وہاں سے وہ ہمارے گروں تک آتا ہے تو یہ ہمارے علاقے میں اس کا کیا ہے source ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کال پھر آپ کی حضور ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ take care